اسلام علیکم جی یہ تھی رمضان کی پہلی سیری پر میں کی کرام انہوں ٹائم انہیں لبدا ایڈٹ کرنے دا تو یہ میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو میں نے سوچا چلو آج ہی کر لیتی ہوں تو جی یہ میں نے رمضان کریم کا جو ہے یہ بینر لگایا اور روئی خانہ کا بھگی تصویر پہلے ہی لگی بھی ہے تو مرشانہ جی بڑا ہی پیارا ہو گیا یہ تو بس جی سیری ٹائم تو افرا تفریم اچھی ہوتی ہے اے اٹھو اٹھو اے کتھیں اے آنا اے چلا جا کھالا پی لے اور یہاں پر میں آپ کو ایک گلدس ہوں کہ جس دن سے میری شادی ہوئی ہے سیری جو ہے وہ امی جی بناتی ہیں تو بس میں نے ابھی جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے پراتھے بنا لیے میں کیونکہ میں نے کہا ان کو ذرا پراتھے دوست و ساد ہوں سارا دن ان کا گزارنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہیا کل جب میں نے روزہ کھولا تو میری طبیعت بڑی سخت حراب ہو گی تھی اسی وجہ سے نا میری آواز بھی ایسی ہے جیسے پتہ نہیں میں کب کی بیمار ہوں پھر ویسے بھی اللہ کا شکر میں بہتر ہوں یہ میں نے پراتھا بنایا یہ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کی ہے اور پھر یہ میں نے اپنی بیٹیوں کو دیئے تو بڑی بیٹی تو ماشاء اللہ بڑی ہے لیکن جو چھوٹی والی ہے وہ بھی گیارہ سال کی ہے لیکن وہ کہہ رہی تھی میں نے بھی روزہ رکھا ہے تو تر 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 باتیں کھا رہی تھی میں نے کہا باتیں کم کرو اور جلدی جلدی سے کھا پی لو پھر کہو کہو ہو ہو روزہ باندھو گیا میں نے کچھ کھایا نہیں اور میں نے بس اپنے لئے ایک چائے کا کپ لیا اور ساتھ یہ کیک رس پہلے میں سہری میں بہت کھاتی تھی لیکن اب پتہ نہیں کھانے ہی کچھ نہیں ہوتا شاید عمر کا تقاضی ہے تو جی بس سہری کرنے کے بعد ہم سب نے وضو کیا نماز پڑھی اور تھوڑی بہت عبادت کی اور میں تو دروش شریف ضرور پڑتی ہوں اور پس پڑھنے کے بعد پھر میں نے اس کچھن کو لشک پشکا کہ جو ہے وہ چمکا چمکوں کے صاف کیا سب سے جو مزے کی فیلنگ ہوتی ہے روزوں میں وہ یہ ہوتی ہے جب سہری کے بعد جو ہے میں کچھن کو ایسے چمکاتی ہوں تو سارا دن میرا دل کرتا ہے کہ میں بس کچھن میں ہی گھومتی پھرتی رہوں اور اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہوں بچی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں عبادت کرنے کی تفیق دے آمین بائی بائی